اسلام علیکم سٹوڈنٹ میرا نام نمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے سمون فرید چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں پیارے بچو آج کی لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈویل سائیڈ ایرر کو ڈویل سائیڈ ایرر ایک ایسا ایرر ہوتا ہے جس میں جنرل انٹریز پرفارم کرتے ہوئے ہم دونوں سائیڈ پہ ڈیبڈ اور کریڈڈ سائیڈ پہ ہم ایکوال اماؤنٹ کا ایرر کر چکے ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ کچھ اس کی اگزیمپل لکھی گئی ہے اچھا بچو یہ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈڈ ان ہیز اکاؤنٹ آ جاتا ہے جیسا کہ اگر پوائنٹ کبھی آجائے ریکارڈڈ ایرر بھی ہوا ہے بٹھ ریکارڈڈ ان ہیز اکاؤنٹ تو اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک اکاؤنٹ میں غلطی ہے بکس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سائیڈ پہ ایرر ہے اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے جو ویورز آلیڈڈی چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں ان کا بہت شکریہ اور جو چینل پر نئے ہیں ان سے گدارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹیفکیشن کا سائن پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والے ہر نئی لیکچر کے بارے میں بروقت اطلاع محصول ہو سکے پیارے بچو اچھا یہ فرسٹ پوائنٹ ہے اچھا دیکھو یار فرسٹ پوائنٹ کی میں سپوس کی ریکٹیفکیشن انٹری کرنے لگا اچھا یہ اس کی اگزیمپلز ہیں یہاں پہ میں بلکہ اس کو اگزیمپلز کے طور پر ہی لکھ دیتا ہوں اور نیچے ہم اس کا سلویشن کر لیتے ہیں لینے جی پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں پہلا پوائنٹ اس نے یہاں پہ لکھا ہے جی سولڈ گوڈز کے گوڈز سیل کی ہیں ٹو نومان فائیو ساؤن کی بٹ ریکارڈڈ ان بکس ایز فائیو انڈڈڈ آپ نے کم لکھا کے زیادہ اور سیل کی بیسیکلی انٹری کیا ہوتی ہے سیل کی انٹری ہوتی ہے جس پارٹی کو آپ سیل کریں اس کو ایسڈ بناتے ہیں نومان کا اکاؤنٹ بطورے ایسڈ میں اضافہ ڈیبٹ دیکھو یار ہم نے اماؤنٹ لکھی فائیو انڈڈ ہونی چاہیے تھی فائیو تھاؤنڈ دونوں کا ڈیفرنس لیں تو فورٹی فائیو انڈڈ اس کے بدلے میں ہم کیا کریں گے کریڈٹ کر دیں گے کس کو کیونکہ جب چیزیں سیل کریں تو سیلز ریوینیو ہے اور ریوینیو میں جب بھی اضافہ تو یہ کریڈٹ سائیڈ پہ سو سیل کا اکاؤنٹ کریڈڈ اور اماؤنٹ اس کی آ جاتی ہے فورٹی فائیو انڈڈ اس کی ناریشن کیا آئے گی بینگ ایرر ایز ریکٹی فائن غلطی درست کر دی گئی آپ کے پاس غلطی درست کر دی گئی اچھا جی بچوں اب ہم لوگ اپنے پاس بات کرتے ہیں کہ اگر بکس کی بجائے سٹیٹمنٹ تھوڑی سی چینج کر دیں جیسا کہ یہاں پہ میں لکھ دوں سول گوڈز آپ نے گوڈز سیل کی نمان کو بٹ ریکٹرڈڈ ان بکس کی بجائے لکھ دوں ان ہز اکاؤنٹ ایز فائیو انڈڈ تو اس کا مطلب ہے جو نمان کا اکاؤنٹ ڈیبڈ ہونا چاہیے تھا فائیو تھاؤزن سے جب آپ نے سیل کی جو سیل کی ٹرو انٹری کرتے ہیں وہ تو آپ نے کچھ اس طرح سے انٹری کرنا تھی بھئی ہمارے پاس نمان کا اکاؤنٹ بطور ایسٹ ڈیبڈ فائیو تھاؤزن سے اور سیلز کا اکاؤنٹ بطور ریوینیو میں اضافہ کریڈٹ وہ بھی فائیو تھاؤزن سے لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ جب آپ نے ان کو ان کے متعلقہ اکاؤنٹ میں شفٹ کیا تو آپ سے غلطی یہ ہوئی کہ آپ نے اس کے اکاؤنٹ میں کم اماؤنٹ لکھ دی ریکارڈڈ ٹو ہیز اکاؤنٹ آئیت اس کا مطلب ہے صرف نمان کے اکاؤنٹ میں غلطی ہے اس پرسن کے اکاؤنٹ میں غلطی ہے تو آپ نے پھر جب صرف اس پرسن کے اکاؤنٹ میں غلطی ہوگی نا بچو تو جب آپ نے ریکٹیفکیشنل کرنی ہے نا انٹری تو پھر آپ نے پلیس کرنا ہے نمان کا اکاؤنٹ ڈیبڈ فار فورٹی فائیو ہنڈڈ یہاں پہ سیلز کو نہیں لکھنا پھر آپ نے سسپنس کو لکھنا ہے کیونکہ دوسری سائٹ پہ کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے جس میں ہم لوگ ایرر ٹرانسور کر سکیں اس نے نام ہی نہیں لیا کہ یہاں پہ سیل کی غلطی ہے اس نے صرف ہیز اکاؤنٹ کو بولا ہے اور ہیز اکاؤنٹ کا مطلب ہے صرف نمان کے اکاؤنٹ میں غلطی ہے سو یہاں پہ جو آپ کے پاس ٹرانزیکشن ہوگی وہ پھر کچھ اس طرح سے ہوگی کہ نمان کا اکاؤنٹ ڈیبڈ اور سسپنس کا اکاؤنٹ کریڈٹ اور نریشن سیم وہی بینگ ایرر ایز اگر غلطی بکس میں آئے تو اس کا مطلب ہے دونوں سائٹ پہ غلطی ہے اور اگر صرف ہیز اکاؤنٹ یا ایک اکاؤنٹ کا ذکر ہو اس کا مطلب ہے ایک سائٹ پہ غلطی ہے نیکس ہے جی ہمارے پاس پرچیز گوڈ فورٹی فائیو ہنڈڈ بٹ ریکارڈڈ ان دی بکس ایز فور تھاؤنڈ آپ نے گوڈ پرچیز کی ہیں لیکن آپ نے چار آزار سے لکھیں آپ نے کم لکھیں ہیں جو کم لکھیں ہیں اس کو درست کرنے کے لیے مزید اسی سائٹ پہ لکھ دیں آپ جب پرچیز کی بات کرتے ہیں میں یہاں پہ اس کو اگزیمپل کو سٹیٹمنٹ کو لکھ دیتا ہوں جی پرچیز گوڈ فورٹی فائیو ہنڈڈ بٹ ریکارڈڈ ان دی بکس ایز فور تھاؤنڈ یہاں پہ ہم لوگ اس کی نریشن پاس کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم لکھ دیں گے جی پرچیز کا اکاؤنٹ ڈیبڈ کہ ہمارے پاس یہ پرچیز ہو جائے گا اور اماؤنٹ ہے آپ کے پاس فورٹی فائیو ہنڈڈ مائنس فور تھاؤنڈ ڈیفرنس لینے سے یہ آپ کے پاس اماؤنٹ آ رہی ہے فور تھاؤنڈ کی آپ اس کو سالو کریں تو ویلیو آ جاتی ہے فائیو ہنڈڈڈ کی اس کے بدلے میں آپ کردے ہیں پرچیز گوڈز لیکن یہ اس نے مینشن نہیں کیا ہوا کہ یہ پارٹی سے ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کیش میشن ہے سو کیش کا اکاؤنٹ کریڈ سو سیم یہی پریویس پوائنٹ کی طرح کہ اگر غلطی ہو بوکس میں تو پھر دونوں سائیڈ کو آپ نے درست کرنا ہے اور اگر غلطی ہو ہز اکاؤنٹ یا صرف ایک اکاؤنٹ میں تو صرف ایک چیز کو درست کرنا ہے پیڈ رینٹ ٹین تھاؤزن بٹ ریکارڈڈ ان دی بوکس ایز ون تھاؤزن آپ نے رینٹ پے کیا دس ہزار کا لیکن آپ نے کام ریکارڈ کیا جتنے سے آپ نے کام ریکارڈ کیا ہے اتنا اب آپ مزید ڈیبٹ کر دیں آپ اس کے بدلے میں جو ٹرانزیکشن پلیس کریں گے اس میں آپ لکھ دیجئے گا جی رینٹ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈٹ آپ نے نائن تھاؤزن سے کام لکھا ہے یہاں پہ آپ پلیس کر دیجئے گا ٹرانزیکشن کچھ اس طرح سے رینٹ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ یہاں پہ آپ لکھ دیجئے گا جی ٹین تھاؤزن مائنس ون تھاؤزن ایکوال ٹو نائن تھاؤزن اور کیش کا اکاؤنٹ کریڈ نائن تھاؤزن سے بینگ ایرر ایکٹیفائیڈ اچھا جی بچوں ہمارے پاس آج کی لاسٹ اگزیمپل پیارے بچوں جب آپ کیش وصول کرتے ہیں تو کیش میں اضافہ ہوتا ہے کیش میں اضافہ ہو تو ایسرڈ میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسرڈ میں اضافہ ڈیبٹ ہوتا ہے سو ہم لوگ جو جنرل انٹری کرتے ہیں وہ ہم لکھ دیتے ہیں کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ بٹ ہونا چاہیے تھا فیفٹی تھاؤزن سے ہم نے لکھا کم جتنا کم لکھا واب لکھ دیں گے کیش کا اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ڈیٹر کا اکاؤنٹ کر دیں گے اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے گی فورٹی فائل سازن کی لینسٹوڈنٹ یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا جس میں ہم لوگوں نے ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ کی ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کسی جگہ رانمائی کی ضرورت ہوگی تو میرے ویڈس اپ نمبر کے اوپر آپ ضرور رابطہ کیجئے گا ان ریکارڈڈ لیکچر کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آن لائن کوچنگ فسلٹی بھی پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس سے متعلقہ ہم سے سروسز لے سکتے ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئے لیکچر میں تب تک اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ